جنات ہے اور جو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں ان کو بلاتے ہیں اور ان کے ساتھ کھیلتے ہیں جو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جنات کے بچوں کے ساتھ کھیلنے آتے ہیں ان کا اپس بھی پیار ہے تو ان کا کنیکشن آج جو ہے وہ تھوڑا جا رہا ہے عاشق بھائی بچے بھی جا رہے ہیں عاشق بھی جا رہے ہیں جب آپ کو دیکھا نا یہاں ا Мы نے کہا اندر تو جا کے دیکھئے اندر بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا جب آپ سی ہے تو آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں بیٹھا ہی ہی ہوں میں کہیں گیا بھی نہیں ہوں ہم نے دیکھا ہے باہر جاتے ہوئے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن پہنچ سکیں سب سے پہلے آپ کے پاس اسلام علیکم پروگرام راز کی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں جام شوکت آشک حسین اور سہیل ہمارے ساتھ موجود ہے آج ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ جس طرح سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور جس طرح سے ہمارے پروگرامز کو لائک کرتے ہیں کومنٹس کرتے ہیں تو اس سے ہمارا دل بڑا خوش ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کے لئے نئے نئے پروگرام دور دور جا کر ریکارڈ کرتے ہیں آج ہم جس جگہ پہ آئے ہوں ہیں یہ جگہ بہت خطرناک ہے ایک ویران گھر ہے اور عجیب سی سٹوری یہاں پہ ہے اور آج بھی ایک بڑا کام ہونے جا رہا ہے اور بتاتا ہوں آشک بھئی کیا حال ہیں آپ کے ٹھیک ہے سارے دوست آپ کی ویڈیوز کو پسند کریں ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں آپ کے لئے دیکھیں بہت گرمی ہے یقین کریں جن ہاتھ تو کیا سانس بند کریں گے ویسے ہی بند ہو رہا ہے گرمی میں حالت دیکھ لیں آپ آج ایک عجیب سی سٹوری ہے دو بچے یہ بہن بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی علاقے کے ہیں یہ ان کا ہی گھر ہے ان کے والد نے ہمیں بتایا اور ان کے گھر والوں نے وہ سامنے نہیں آئے اور سوہیل کا سوری میں نہیں بتا سکا سوہیل بھی ہمارے ساتھ ہے اس گھر میں ہم موجود ہیں کچھ عرصہ پہلے ہی ہے یہاں پہ رہتے تھے اپنے والدین کے ساتھ اور اس جگہ پہ پتہ نہیں کیا بچوں کو اثرات ہوئے کوئی مسئلہ مسائل ہوئے کہ بچے یہاں سے تقریباً دو چار پانچ اکڑ کا فاصلہ ہے گھر ہے اس گھر کو چھوڑ کے اس ویرانے گھر میں بار بار آ جاتے ہیں اور جب بھی ان کو دھونڈتے ہیں ان کے گھر والے تو وہ ان کمروں میں ان ٹوٹے پوٹے کمروں میں ویران کمروں میں یہ دو بچے بیٹھے ہوتے ہیں اب اس کی وجہ کیا ہے کون سی ایسی چیزیں ہیں اس کی آج ہم انویسٹیگیشن کرنے جا رہے ہیں اور کوشش کریں گے اگر ان بچوں کے ساتھ یہاں پہ کوئی کنیکشن ہے کوئی مخلوقات کا تو اس کنیکشن کو کسی طرح توڑا جائے اور ان بچوں کو اور اس مخلوق کو الگ کیا جائے اور اس کے بعد پھر اس گھر کو بھی کسی نہ کسی طرح کلیر کیا جائے تاکہ یہ جن کا گھر ہے وہ دوبارہ سے یہاں پہ رہیش رکھ سکیں اور اپنی زندگی خوشحال طریقے سے گزار سکیں تو آج کی یہ سٹوری ہے باقی عاشق بھائی ہمیں بتائیں گے اس معاملات میں کیا کیا ہم نے کرنا ہے جیسے ہر پروگرام میں مختلف جگہ پہ جا کے عاشق بھائی اپنے طریقہ کار کے تحت معاملات کو دیکھتے ہیں تو عاشق بھائی اس طرف آجیں بچے بھی آپ کے پاس ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ بچے بار بار اس گھر میں کیوں آ جاتے ہیں اور بولتے بھی نہیں ہیں بات نہیں کرتے زیادہ جسٹ اشارے کرتے ہیں ان سے بات کی جائے جب اس جگہ پہ آتے ہیں بات نہیں کرتے گھر واپس جاتے ہیں بات کرتے ہیں جی عاشق بھائی آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو بچے ہیں ان کے کیا معاملات ہیں کیا سے آپ ان کو ہینڈل کریں گے اس معاملے کو ان کو دیکھتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں بھی کیا کیا ہے ان کو میں بٹھا کے یہاں پہ اور کڑا لگا کے پھر میں ان کو چیک کرتا ہوں دیکھتا ہوں بھی کیا ہے کونسی ایسی مخلوق ہے جو اس گھر کے ساتھ کنیکشن میں ہے؟ جو کڑا لگا ہے آنے جب میں پڑھائی کروں گا پھر پتہ لگے گا کہ کونس مخلوقات ہے آپ کو لگتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں بچوں کے ساتھ پیار کرتی ہیں ان کو یہاں پر بلا لیتی ہیں ہاں ہاں کوئی ہے اچھا کچھ معاملات ہیں اب میں چیک کرتا ہوں تو اوکے تھوڑا سا اس گھر کی حالت آپ کو دکھا دیتے ہیں بیٹا اس قبرے بھی آتے ہیں آپ لوگ اچھا وہ اشارہ کر رہا ہے کچھ دیکھ تو نہیں رہا بچہ یہ کس چیز کا اشارہ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے بچے کو کچھ نظر آ رہے ہیں کچھ ہے نا معاملات ہیں بچے کے انگلی ابھی ادھر ہی کھڑی ہوئی ہے یہ آشک بھائی اس جگہ پہ یہ جو بچے ہیں وہ آ جاتے ہیں یہاں پہ وہ بیٹھے یہ کمرہ بھی دیکھ لیں اور اس جگہ پہ بھی بتاتے ہیں کہ بچے کھیلتے رہتے ہیں یہ جو بنا ہوئے نا یہ اندر باکس یہ دیکھیں یہ بچے کو کھیلنے کے جگہ بنے ہوئی ہے یہ سارے بچے رالکے کھیلتے ہیں جنات کے بھی اور یہ بھی اس لئے یہ آتے ہیں یہاں پہ جنات کے بچوں کے ساتھ کھیلنے آتے ہیں یہ بچے یہ جگہ اس لئے بنی ہوئی ہے میں ان کو دیکھ رہا ہوں یہ بچے یہاں پہ ان کو کوئی معاملات کریں سب سے پہلے تاکہ یہ بچے بچارے جو ہے نا اس عذاب سے نکلیں کیا معاملات ہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ آپ بھی ساتھ بیٹھو بیٹھا پہلے ان کے معاملات کچھ دوستو آج کوشش کریں گے ان بچوں کے جو بھی کنیکشن ہے جو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جنات کے بچوں کے ساتھ کھیلنے آتے ہیں ان کا پس بھی پیار ہے تو ان کا کنیکشن آج جو ہے وہ توڑا جا رہے اور کوشش کریں گے اس کنیکشن کو توڑیں تاکہ یہ بچے اپنے گھر پڑھائی پہ توجہ دیں اور ادھر رہیں آشک بھئی یہ تو آج نئی سٹوری ہو گئی ہے نیا واقعہ نیا کام ہوگا جی دوستو ہم کچھ سمان جو ہے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں جیسے کہ دائرہ لگانے کے لیے چونہ تھوڑا سا یہ ہے کہ چاک مٹی جسے بولتے ہیں ممبتی وغیرہ ہو گئی اگربتی ہو گئی خوشبو ہو گئی اور مختلف چیزیں جائے نماز وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہماری گاڑی میں موجود ہوتی ہیں تاکہ بوقت ضرورت جس سیچویشن کو ہم دیکھیں اس کو ہینڈل کرنے کے لیے پھر وہ معاملات ہم کریں تو ابھی آشک بھئی کہتے ہیں کہ ان بچوں کے ساتھ جو جنات کے بچوں کا کنیکشن ہے اس کو ہم نے توڑنا ہے تو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی دعائیں ہم ضرور کامیاب ہوں گے مزید میں کمنٹری نہیں کرتا اور آپ دیکھیں مزید میں کامیاب ہوں گے بچہ بات نہیں کرتا صرف انگلی کے اشارے کرتا ہے آشک بھائی یہ ان کے ساتھ شیرتے ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں باہر اسی گھر کے اندر یا باہر گھر کے باہر بیٹھے ہم دیوار کے باہر آپ نے بیٹھا ہے سویل ہیلپ کرا لے انکل کی سویل بیٹا ہیلپ کرا لے آج بیک اپ پہ سویل کو اسی لیے لے آئے ہیں تاکہ بڑی ٹینشن ہوتی ہے ایک ادار بندہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے آشک بھائی کمرے سے کوئی چیز نکلی ہے آشک بھائی کمرے سے کوئی چیز نکلی ہے آشک بھائی افراد ہوگا دیکھ دیوار پہ کچھ آگے لگا ہے افراد ہوگا اوہ دیکھ دیوار پہ کچھ آگے لگا ہے اچھا یہ کیوں مومنٹ ہو رہی ہے بہا اندر یہ ہوگا کام وہ دے ہاں یہ معاملات ہوں گے آپ تھوڑا سیڈ پہ رہے رہو یہ ہوگا کام وہ دے ہاں یہ معاملات ہوں گے آپ تھوڑا سیڈ پہ رہے رہو کیونکہ میں جب یہ 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 آشک بھائی یہ مومنٹ ہو رہی ہے مسلسل کمروں میں بچوں کو نقصان تو نہیں یہ کڑا میں نے ڈال دیا ہے میں بیچ میں آیا ہوں پھر اس کو دوبارہ انگلی سے موسیقی 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 بیجی مسلسل نئی نئی چیزیں جو ہیں ہمارے پروگرام میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی تو عاشق بھائی ہمارے لئے کیا حکم ہے سارا آپ ایسا کریں جی دیوار کے باہر ہو جائیainہ موسیقی یہ پھر ڈیوائیس ہمارے پاس ہی دے گی ڈیوائیس آپ رکھ لیں آپ باہر ہو جائے کامرے لگا دو ایک کیمرہ پھر رکھ لیتے ہیں ہم اپنے پاس تاکہ ہم بھی ذرا روشنی ہوگی چلو ٹھیک ہے ایک آپ راکھ لو اپنی مومنٹ کو ٹھوٹ کر دیں ہم گھر سے باہر نکل جاتے ہیں ہاں جی اور یہ ہمیں ہر طرف جان ساوبرتر اور وقدر یہ بھی آپ آ overdose ہے ہ Ladies بربتر ہیں也可以 ساوبریں ساوبرہ اللہمار میں چکل جاندہ دور ہاں جی سیٹ پر آؤ آپ بس تو گئے ٹرائپوڈ لینے میں نے کہا ذرا میں آپ نے اندر نہیں جانا نہ اس کڑے میں آنا آپ نے باہر ہی رہنا ہے آج اگلی یہ انگلی کر رہی ہے بچی کچھ نظر آ رہا ہے اس کو یہ دیکھو یہ دیکھو ان کو بلا رہے ہیں ان کو اس کا مطلب ہے مخلوقات نظر آ رہی ہیں ان کو نظر آ رہے ہیں ان کو بلا رہے ہیں یہ بیٹھے کھڑے میں اب یہ باہر تو جا نہیں سکتے اللہ حکم اوکے بیٹا آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کے دوست ہیں ان کو بھگاتے ہیں ہم یہاں سے آپ بیٹھے رہے ہیں بس ابھی آپ کو نظر آئے نا آپ اس طرف توجہ نہ دیں نیچے دیکھتے رہیں ہم موسیقی جنات ہے اور جو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں ان کو بلاتے ہیں اور ان کے ساتھ کھیلتے ہیں ان کا میں کر رہا ہوں جتاپ کتاب تو آپ ایسا کریں آپ باہر چلے جائیں گھر سے باہر چلے جائیں یہ دیوار سے باہر چلے جائیں جیسے پھر میں آپ کو بلاؤں پھر آپ نے آنا ہے میں ان کا جو کام ہے ان کا میں کر دوں گا اوکے کیامرہ لگا ہوا ہے ایک آپ ساتھ لے کے جا رہے ہیں ہاں ایک کیامرہ لگا ہوا ہے کیامرہ سے بھائی بچوں کا کیال کریں بچوں کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ کیامرہ جو ہے ٹائپورٹ پر سارے پوچھتے ہیں کہ کیامرہ من کو کچھ نہیں ہوتا یہ آپ کو دکھا دیئے یہ کیامرہ ہم نے ٹائپورٹ پر لگا ہوا ہے اور ایک کیامرہ ہمارے پاس رہے گا تو ہم جو ہے آؤ الکسور بھائی کیا کریں یہاں بیٹھیں موسیقی اور باہر آگئے ہیں بھی اور انتظار کرتے ہیں یہ جو معاملات ہیں نا کلیر ہو جائے ہیں کسور صاحب اللہ خیر کرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ہمم باہر آنے کے دیکھے تھے کتنے پریشان تھے یہ دوستو ابھی جو ہے آشک بھائی جو معاملات کر رہے ہیں اب بتا نہیں میرا کتنا فیس آ رہا ہے اس میں تو کسور صاحب سہیل اور میں ہم گھر سے باہر نکل رہے ہیں جیسے ہم باہر رہے ہیں تو ایک کتے کی بھونکنے کی آوازیں آ رہی ہیں اور ہماری بھرپور کوشش ہے کہ آج یہ ان بچوں کا مسئلہ حال ہو جائے جنات کے بچوں کا اور ان کا جو آپس میں کنیکشن ہے وہ ٹوٹ جائے وہ ختم ہو جائے کسی نہ کسی طرح دعا کیجئے گا کبھی کبھی اس طرح کی پروگرامز بھی جو ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں جیسے ہاں جیسے ہوں موسیقی 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 بچے بھی جا رہے ہیں آشک بھائی یہ کدھر جا رہا ہے بھاگ یاری پہاں اچھ آشک بھائی کی بچے جا رہے تھی دھوندھ لیں دھوندھ لیں گے سこ trazer ک کدھر گئے دیکھا نہیں ہے آپ نے بھی دیکھا ہے میں نے بھی دیکھا ہے کسور بچے بھی ادھر سے سارا بند ہے ابھی کدھر چلا گیا یار سویل بچے بھی تھے آپ نے دیکھا ہے آپ نے دیکھا ہے آپ نے دیکھا سکتا ہے کیا پچھا ہوا ہے کامرے میں آشک بھئی خود جہاں رہے تھے یہ دیکھو یہ کمرہ بھی کھالی کمرے میں دیکھا رہے تھا کچھ بھی نہیں ہے یہ کمرے میں ہارا طرف بند یہ دیکھو کدھر یہ آشک بھئی اندر دیکھیں وہ کدھر اٹھ کے جا رہا تھا اندر دیکھتے ہیں بھئی کدھر چلا گیا کیا ہوگا بیٹھا ہوا ہے یہ کیا سینے یہ تو اندر بیٹھا ہوا ہے کسور بھائی کسور بھائی یہ کیا سینے پتہ کریں سر کسور آشک تو کڑا کر رہے ہیں ابھی یہی میں نے اللہ کی قسم دیکھا ہے خود جو آرہا تھا آشک اور بچے یہ تو سامنے بیٹھے کیا کریں باہر نہیں کھڑے ہوتے نقصان ہوگا چلتے ہیں اس سے بات کرتے ہیں آشک بھائی آشک بھائی آشک بھائی ابھی تو آپ باہر جا رہے تھے ابھی تو آپ باہر گئے ہیں ابھی بچوں کو لے کے باہر گئے ہیں ابھی آپ بچوں کو لے کے باہر نہیں گئے بھائی نہیں آپ کو غلط سامنے ہوئے بھائی بھائی اللہ کی قسم آپ وہاں سے جا رہے تھے بچے آپ کے ساتھ تھے بھائی آپ کو غلط سامنے ہوئے آشک بھائی بھائی آپ کو جائے رہے ہیں آشک بھائی بچے بھی جا رہے ہیں آشک بھائی آشک بھائی میں نے بھی دیکھا ہے میں نے بھی دیکھا ہے کسور بچے بھی دیکھا ہے بچے بھی صارا بندے ابھی کدھر چلا گیا یا سویل بچے بھی تھے آپ نے دیکھا ہے آپ نے دیکھا ہے اپنے دیکھا ہے ہاں کیپچر ہوا ہے کامرے میں آشک بھئی خود جہاں رہے تھے یہ کامرہ بھی نہیں ہے یہ دیکھو یہ کامرہ بھی خالی کامرے میں دکھا رہے تھا کچھ بھی نہیں ہے یہ کامرے میں ہار طرف بند یہ دیکھو کدھر کے آشک بھئی اندر دیکھیں وہ کدھر اٹھ کے جا رہا تھا اندر دیکھتے ہیں بھئی کدھر چلا گیا کیا ہوگا وہ تو ایسے بیٹھا ہوا ہے یہ ویڈیو میں کیپچر ہوا ہے بچے بھی ساتھ ہیں آپ بھی تھے میں تو وہیں کو وہیں بیٹھا ہوں میں تو یہاں سے ہلا بھی نہیں ہوں یہ کیا سین ہے آپ کو غلط سہم ہے میں وہیں کو وہیں بیٹھا ہوں آپ کو غلط سہم ہے میں وہیں بیٹھا ہوں اور میں علم کر رہا ہوں آپ نے خلال ڈال دیا یا کیا یا کیا ہو گیا آپ کو قسم سے ہم ڈر گئے یا وہ پہلے مومنٹ ہو رہی تھی باہر اس کے بعد آپ کو دیکھا ہے آپ خود یہاں سے جا رہے ہیں نہیں نہیں میں تو یاد ہی لڑ بھی بچے بھی دیکھو ایسے بیٹھے ہیں یہ تو عجیب بات ہے عجیب بات ہوگی آپ کسور کیا سین ہے یہ بھائی ہم باہر نہیں جاتے ہم نے خود آپ کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کیپچر ہوا ہے میں آپ کو ویڈیو دکھا دوں گا آپ ہمیں یہاں بٹھا دو سائٹ پہ ہمارا بھی کڑا لگا دو ہم یہاں پہ بیٹھیں گے ان کے ساتھ ہمیں ڈر لگ رہا ہے آپ ایسا کریں ادھر بیٹھو پھر ہم ادھر ہی بیٹھتے ہیں آپ کے پاس یہاں پہ یہاں پہ کڑا لگا دو تاکہ ہمیں کوئی مخلوقات تانگ نہ کریں یہاں پہ بٹھا دو کسور ایک ہمارا ادھر لگا دیں وہ لاپ کرتی ہاں ہاں یہ کیاں ہو گیا ہم اندر بیٹھیں ہاں یہ دیرک ہندر بیٹھ جائے اوکے آجا سویر آجا کسور وہ کیمرہ تھوڑا سیٹ کر دو یار عاشق بھائی یقین کرو ساری چیزوں سے ہٹکے میں نے آپ کو خود دیکھا ہے آپ وہاں سے بچوں کو رائٹ لیفٹ لے کے خود چلے جا رہے تھے اس طرف گئے ہیں پھر ہم دیوار کے ساتھ آگے گئے ہیں آگے کچھ بھی نہیں تھا یقین کریں آپ خود تھے اور بچے تھے آپ کے ساتھ سر آپ کو کچھ چیز اور نظر آئے ہوگی اور کیا مطلب ہاں کچھ چیز اور نظر آئے ہوگی میں تو ایدھر سے ہلا بھی نہیں ہوں بچے دونوں میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور میں یہاں سے ہلا بھی نہیں ہوں اب آپ نے آگے میرا سارا ساتھ یار وہ تو کیا ہے ہم خود ڈر گئے تھے جب آپ کو دیکھا نہیں ہم نے کہا اندر تو جا کے دیکھیں اندر بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا جب آپ سے آئے تو آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں بیٹھا ہی ہوں میں کہیں گیا بھی نہیں ہوں یار ہم نے دیکھا ہے باہر جاتے ہوئے میں کیسے یار کہہ سکتا ہوں یار کسور آپ بتاؤ دیکھا ہے انہوں نے دونوں نے دیکھا ہے کیپچر ہوا ہے کیمرے میں آپ نہیں گئے نہیں میں تو ایدھر ہی تھا کیسے ہو سکتا ہے پیچھے ہم نے گیا آپ کے وہاں پہ غائب ہو گیا جانک سے نہیں میں تو ایدھر ہی بیٹھا ہوں اور کڑے سے باہر نہیں نکلا میں اب نکلا ہوں آپ کی تسلیح کی وجہ سے کہ آپ کو میں نے کڑا ڈال گیا اب کیا ہے ہمیں یہاں پہ بٹھائیں ہمارے سامنے ہی کریں بیٹھو آف ہم نہیں بیٹھو آف ہم نہیں بیٹھو آف وہ تر ہی باہر عجیب سے ہم لے ہو رہے تھے بیٹھیں آ رہے تھے کچھ پچھیںถے کھر ہڑے کھر ہی کہ کھر ہڈا ہڈی اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشن پہنچ سکیں سب سے پہلے آپ کے پاس